کا خاصی کے احسان ہے یہ آلیال جنابِ محترم صبوح سید بہتی خوبصورت انداز میں دربارِ عالیہ مانصر شریف کی اختتامی نیچست میں اپنا پیغام دے رہے تھے اللہ تعالیٰ صبوح بائی کے علم و عمل میں اللہ مزید برکتیں عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ان نے اپنے خطاب میں جس طرف اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے ان کی خطاب کے دوران دنیا اسلام کے نامبر محقق عالم دین فخر السعادات آلِ نبی اولادِ علی حضرتِ اللامہ پیر سہیر اسمت حسین شاہ صاحب گلانی دامت برکاتم العالیہ جو کہ خطیبِ عرب و عجم ہیں اور حضرتِ راجہ محمد اکرم شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں شاید یہاں پر نہ ایٹی ون یا ایٹی ٹو میں یہاں حاضری بھی دی قبلہ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں میں تربارِ عالیہ مانصر شریف کے تمام خدام کی جانب سے آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں اللہ تعالیٰ سید کے ساتھ آپ کا سایات سادیر علماء و مشاہد کے اوپر قائم و دائم رکھے میں بلا تاخیر قبلہ شاہ صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا آج کے مارے جتنے مکرمین تشریف لائے ہیں بہت ہی خوبصورت ماشاءاللہ گفتگو سبوح سید بائی نے کی ہے علامہ غلام محمد صدیقی صاحب نے کی ہے اور اب بہت ہی خوبصورت مقرر اور بہت ہی خوبصورت محقق اور عالم دین کو میں دعوت دینے جا رہا ہوں میری مراد پیر طریقت رحبر شریعت موقع کے لئے اصل استاذ العلماء علامہ پیر سید اسمت حسین شاہ صاحب گلانی دامت برکات ملالیہ ہیں آپ کی خدمت میں بڑے عدب سے درخواست گزار ہوں اپنے خطاب سے ہمیں نوازتے ہیں علامہ پیر سید اسمت حسین شاہ صاحب گلانی شاہ صاحب گلانی ملی کھا کھا ہنگیاتا ملی کھانا ونسلی ونسلم على رسوله النبی الكریم اما بعد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم استغفرو ربکم انہو کانا غفارا یرسل سماع علیکم مدرارا و یمددکم بے اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انہارا صدق اللہ مولانا لزیم و صدق رسوله النبی الكریم معزز سامین زیوکار آج ہم جس جگہ پہ اور جس مقام پہ گفتگو کے لیے اور سننے کے لیے حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ یہاں پہ حضرت بابا کلو بہتشاہ رحمہ اللہ اور حضرت سید انبتشاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی اور قلندر وقت محترم المقام راجہ محمد اکرم رحمہ اللہ ان تینوں ہستیوں کے مزارات اور قبور پہ ہم حاضر ہوئے ہیں اور ایک بات خاص طور پہ توجہ سے سنیے میں چاہوں گا کہ میری بات کو آپ پوری توجہ کے سنیں چونکہ ہم حقائیات تو سنتے ہیں مگر حقائق نہیں جانتے ہیں حقائق کی طرف ہماری توجہ نہیں ہوتی قرآن تو ہم سنتے ہیں مگر روح قرآن سے ہم ناواقف رہتے ہیں قرآن قطابی صورت میں نازل نہیں ہوا ایک ایک لفظ آپ یاد رکھیں گے قرآن بصورت انوار اور تجلیات وحی نازل ہوا قرآن کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم کی ترجمانی ہے وہ وہی جو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوتی رہتی ہے نزلہ علیہ وآلہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی الہی کو ہم نے قلب محمد پہ نازل فرمایا ماشرم اچھا 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 ماشر اللہ حضرات اگرم محترم راجہ سرفراز اکرم صاحب تشریف فرما تشریف لاجو کے اور گفتگو بہت مختصر سے انشاءاللہ کروں گا اور پوری توجہ کے ساتھ اس کو آپ سنیں نزول قرآن ہوا کہاں پہ قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزل ہوا علا قلب محمد صلی اللہ علیہ سلم اب قرآن جو نزول ہوا نازل ہوا اس قرآن مقدس میں علم ماضی بھی ہے علوم ماضی بھی ہیں علوم حالی بھی ہیں اور علوم مستقبل بھی یعنی قرآن ماضی ماضی حال اور مستقبل تینوں چیزوں کا علم جمع کیا جائے تینوں زمانوں کا علم جمع کیا جائے تو قرآن مقدس کہلاتا ہے ماضی حال مستقبل اور ماضی کہاں سے شروع ہوتا ہے انسان کا یہ بات غور سے سن لیجئے ہمارا ماضی کہاں سے شروع ہوتا ہے اور ہمارا مستقبل کیا ہے اور یہ قرآن ذابطہ حیات ہے انسان کے لیے اور بہت خوبصورت ذابطہ حیات ہے ماضی ہمارا ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ ازلی ہے اور اللہ ابدی ہے یعنی اللہ جلل جلالہ جو ہمارا خالق ہے وہ ازلی بھی ہے اور ابدی بھی ہے لیکن یاد رکھئے میری جان ہم اس کے نائب بنائے گئے ہیں مگر ہم ازلی تو ہیں ابدی تو ہیں مگر ازلی نہیں ہم ابدی تو ہیں مگر ازلی نہیں ہیں ہمارا ازل نہیں ہمارا ابد ہے ازلی اور ابدی نائب انسان ہے اور یہ انسان بہت بڑے مقام اور بہت بلند تر مرتبے کا حامل انسان ہے اور یہ کوئی کم تر نہیں ہے اور نہ ہی اس انسان کو کم تر سمجھی گا یہ کتنا پی ہو کیسا پی ہو کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہو کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو یہ ہر حال میں اللہ کا نائب یہ ہر حال میں اللہ کا کیا ہے اس میں کوئی قید کسی مذہب کی بھی نہیں کسی مسلک بھی نہیں آپ سمجھئے یہ ہر حال میں اللہ کا نائب ہے لیکن ارشاد یہ فرمایا گیا قرآن مقدس کے اندر کہ ہم اس زمین کا وارث صاحب صاحبان صلاحیت کو بنائیں گے توجہ دی جی آپ آپ سمجھے میری بات قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا ایک ہے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا انسان کا صالح ہونا نیک ہونا ایک ہے انسان کا صلاحیت والا ہونا آپ سمجھ گئے فرما ان الارض یرس ہا عباد ی صالحون ہم اپنی اس کائنات ارضی پہ صالحین کو وارث بنائیں گے کس کو وارث بنائیں گے صالحین کو وارث بنائیں گے اب توجہ دی جی سالح سالح مسدر اس سے سلاحیت بھی ہے اور اس سے سالحیت بھی ہے یعنی ان دونوں کا مسدر ایک ہے وہ کیا ہے سلاحیت جی گویا پروردگار عالم فرمانا یہ چاہ رہا ہے کہ زمین کا وارث بننے کے لیے صرف صالح ہونا ضروری نہیں سلاحیت کا ہونا بھی ضروری آپ سمجھ گے میری ہم اللہ کہہ رہا ہے ہم بنائیں گے آپ کو وارث اس کائنات اردی کا مگر اس وقت جب تمہارے اندر سلاحیت پیدا ہو جائے گویا سلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے اور صالحیت کا ہونا بھی نائس گروپ ہو صرف صالحین چلا سکتے ہیں نہ صرف صلاحیت والے چلا سکتے ہیں یہ ایک ایسی دو ہاتھوں کا مجموعہ بنتا ہے کہ جس میں صاحب صلاحیت کا ہونا بھی ضروری ہے اور صالحین کا ہونا بھی ضروری آپ سمجھ گئے پھر دوسری بات ایک ہے زندگی بڑی صاف قرآن مقدس بڑی صاف بات کرتا ہے اور بڑی کھڑی ملکت یسر القرآن للکر فحلم مذکر یہ قرآن کوئی فلسفے کی کتاب نہیں ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ سکے یہ کوئی منطق کی کتاب نہیں ہے جس کی سمجھ میں نہ سکے یہ عرب کے بدوں پہ نازل کی جانے والی کتاب ہے ان پڑوں کو تعلیم سکھانے والی کتاب ہے چرواہوں کو تعلیم سکھانے والی کتاب ہے چرواہوں کو پکڑ کے رہنما بنانے والی کتاب یہ اگر مشکل ہوتی تو اس سے ہدایت کوئی حاصل نہ کر سکتا مگر ضروری ایک بات صرف آپ کے سامنے اعتصال لگاؤ آپ سب انسان ہیں مجموعہ ہیں چار چیزوں کا ہم سب مجموعہ ہیں پہلی چیز ہے یہ بارڈی یہ میٹر ہے دوسری چیز ہے ہم ہماری عقل جو اس دیماگ کے ساتھ رگلیٹل ہے تیسری چیز ہے ہماری نفس جس کو ہم جان بھی کہتے ہیں چوتھی چیز ہے ہمارا قلب اب آپ سمجھئے قلب انسانی انسان سارے ایک ہی طرح کہیں پانچ فٹ کا دو انچ کا پانچ فٹ سات انچ کا چھے فٹ دو انچ کا یونیورسٹیز کے پڑے ہوئے بھی مدارس کے پڑے ہوئے بھی آپ سمجھ رسول اللہ سے تعلیم پائے ہوئے ہوئے اور اب چودہ صدی آب حاصل ہونے والی تعلیم کے نتائج میں بھی یہ انسان کا مجموعہ جو ہے وہ ایک ہی ہے کل باڈی انسانی کو اگر اس کو کیمیکل میں بدلیں تو اس پورے کے پورے سودے کی قیمت اس وقت مارکیٹ کے اندر بازار کے اندر دس ہزار روپے بھی نہیں ہوگی آپ سمجھ گئے لیکن عجیب حالات ہے جناب والا کہ جو کچھ فاس فورس کا مجموعہ کچھ کیلشم کا مجموعہ کچھ منرل کا مجموعہ عجیب صورت بنا کر اس انسان کو زمی پہ پیٹھایا تو نائب بنایا آپ سمجھ زمی پہ بٹھایا تو نائب بنایا بصیرت عطا کی تو لوگوں کے دلوں کے احوال کی خبر نے دی شعور عطا کیا تو عقل کو عقل سلیم بنا دیا جب شعور بلندر ہوا تو قلب قلب سلیم بن گیا توجہ دی دی اب ہم یہ کہتے ہیں اپنے اس چار چیزیں جو ہمارے اندر ہیں اس میں ہر ایک کی فید ہے آپ کو معلوم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس میں کچھ منزل کی ضرورت ہوتی ہے ہماری باڈی کو کچھ ویٹامنز کی ضرورت ہوتی ہے اس کو جسمانی چیزوں کو ہم پورا کرتے اسی طرح ہماری صرف وحی الہی کے ذریعے آسمانی تعلق سے محمد مصطفیٰ پہ نازل کیے گئے اب آپ توجہ دیجئے آقا علیہ السلام پہ لیے وہ رب العالمین یہ رحمت علیہ عالمین اس کو بھی یہ انسان پسند مصطفیٰ کو بھی یہ انسان پسند ضروری نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم میری بات یاد رکھی ہے حدیث میرے پاس موجود ہے مگر میں مختصر کر رہا آقا علیہ السلام کی حدیث پاک ہے اس کو عبود دعود فرمزی نے بیان فرمایا آقا علیہ سلام نے ایک دن ارشاد فرمایا حضرات اگرامی بڑی توجہ تلق ہم یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہم آقا علیہ سلام سے نبی سے چونہ سو سال بعد پیدا ہوئے بہت دوری ہے لیکن میں آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں کہ دور تمہیں نبی نے تنہا نہیں چھوڑا توجہ دیجئے آقا علیہ سلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہوں میں اپنے بھائیوں سے بہت محبت کرتا ہوں صحابہ نے ارشاد کیا رسول اللہ کیا ہم آپ کے بھائی ہیں حضور نے فرمایا نہیں تم تو میرے صحابہ ہو تم تو میرے دوست فرما یا رسول اللہ پھر کون آپ کا بھائی ہے فرمایا تم میرے بھائی کیسے ہو سکتے ہو تم میرے بھائی کیسے ہو سکتے ہو تم تو میرے اصحاب ہو اور تمہارا مرتبہ تو بہت بلند ہے مگر میرے بھائی وہ ہوں گے جو چودہ سو سال بعد آئیں گے مگر محبت ویسی ہی رکھتے ہیں جیسی تم رکھتے ہو توجہ دیجئے پیار مجھ سے ویسا ہی کریں جیسا تم کروگے تم کر رہے ہو زرہ توجہ دیجئے آقا علیہ السلام نے نشان اشارہ آپ کی طرف فرمایا کہ چودہ صدیوں بعد نہ نزول وحی کو وہ دیکھیں گے نہ قرآن اترتے دیکھیں گے نہ جبریل امین کو دیکھیں گے نہ کسی اور طریقے سے وہ مجھ تک رسائی حاصل کر سکیں گے لیکن محبت وہ مجھ سے ایسے ہی کریں گے اے صحابہ جیسے تم میرے ساتھ کرتے آپ کو سمجھ آئی میں کسی طرح بھی نہیں سمجھ سکتا کہ میرے رسول اللہ کی امت کا کوئی فرد کم درجے والا ہو کوئی زیادہ درجے والا ہر ایک ایک بلندتر درجے کا حامل ہے عقل انسانی سے جو چیز آپ کو ملتی ہے یعنی عقل جس چیز سے روشن ہوتی ہے وہ ہے علم دل کا جرنیٹر جس چیز سے چارج ہوتا ہے وہ عباد آپ سمجھ اور قلب انسانی جس سے زندہ ہوتا ہے وہ ہے ذکر وہ ہے ذکر اور روح انسانی جس سے توانائی حاصل کرتی ہے وہ ہے محبت یاد رکھ لو چل گا علم علم عقل انسانی ذکر قلب انسانی آپ سمجھ گئے ذکر قلب انسانی روح محبت انسانی اور مادا وہ جو آپ استعمال کر رہے ہیں جسم کا اس کو توانا کرنے کے لئے مانا کیا ہوا کہ محبت ہمارے اندر فترتن موجود ہے محبت ہمارے اندر فترتن موجود ہے باپ اور ماں کے دل میں بیٹوں کی محبت موجود ہے شیوخ کے دلوں میں مرید کی محبت موجود ہے مریدوں کے دلوں میں شیخ کی محبت موجود ہے اب توجہ دیجئے یہ فترت کا تقاضہ ہے محبت آپ سمجھئے فترت کا تقاضہ ہے محبت تو دنیا محبت کے نظام پہ قائم فترت کے نظام پہ قائم رہتی ہے فترت میں کبھی اتار بھی آتا ہے کبھی چڑھاؤ بھی آتا ہے یہ یقصان سموت نہیں چلتی میری بات یاد رکھ ہے آپ اگر سمنے کے کائنات میں ہمیشہ آمن رہے یہ مقصود بھی نہیں ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے سمندر صرف اور چودہ اور پندرہ تاریخ جوار بہٹا ہوتا ہے اس سے پہلے ساکت ہوتا ہے ٹھہرا ہوا ہوتا ہے یوں سمجھو کہ گویا منجمت ہوتا ہے لیکن جب اس کے اندر آکسیجن یعنی حیات پہنچانا مقصود ہوتی ہے تو پروردگار اس کو اتھل پھتھل کرتا ہے نیچے اوپر کو خدا بھولند کرنا چاہے ان کو جمعود میں نہیں رکھتا ان کو متحرک کرتا ہے آپ سمجھ گئے ان کو جمعود میں نہیں رکھتا ان کو متحرک کرتا ہے اگر جمعود میں رہیں تو عقائق میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے روح میں بھی فساد پیدا ہو جاتا ہے جس طرح کھڑے ہوئے پانی میں بدبو پیدا ہو جاتی ہے چلتے پانی کو ہر کوئی پیتا ہے یہ مت سمجھئے کہ یہ کائنات جمعود کی صورت میں چلے گی یا اس کائنات کو موم کی ممی بنا دیا جائے گا ادھر سے ہاتھ موڑا تو کہا یوں مشرق کی طرف دیکھتے رہو یوں نہیں ہو نہیں یہ کائنات اللہ کے ہاتھ میں ہے ہم سب کی دوریں بھی کس کے ہاتھ میں ہیں اللہ کے ہاتھ میں ہم سب میں گڑڑی ہتھ دور سجن دے میں گڑڑی ہتھ دور سجن دے اڈان جی میں اڈا بے میں گڑڑی ہتھ دور سجن دے اڈا جی میں اڈا بے لوگوں یہاں میرا ارادہ نہیں چلتا مجھے اپنے ارادے کو خالق کے ارادے میں فنا کرنا ہوتا ہے اب آپ سمجھو کہ ہم خالق کی ارادے میں فنا ہو گئے تو ہم پہ موت مارد ہو گئی ہم مر گئے دیکھ یہ ذہن سے نکال دیجئے میری جان یا ذہن سے نکال دیجئے میری بان میرا کام کبھی حکایت بیان کرنا نہیں ہے کہانی بیان کرنا نہیں ہے میں ہمیشہ قرآن فلسفی جو پروردگاری عالم نے دی ہے نہ کسی عالم کی تفسیر سے مجھے کوئی غرض نہ کسی فاضل اور شعور سے کوئی غرض قرآن کفانہ کتاب اللہ ورسول ہی ہمارے لئے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول اور وہ لوگ کافی ہیں کون سے لوگ انما ولیكم اللہ ورسول والذین آمنوا انما ولیكم اللہ ورسول والذین آمنوا اللذین یقیمون الصلاة ویعتون الزکاة وهم راکعون تمہارے ولی کون ہیں تمہارے ولی ولی کا معنی سب سے اچھا کارساز بھی ہے مگر میں سب سے اچھا معنی اس کا سمجھتا ہوں دوست چونکہ اللہ فرماتا اللہ ولی اللذین آمنوا یخرجو ام من الظلمات الان نور اللہ تمہارا ولی ہے جو تمہیں ظلمت سے نکال کر نور کی طرف لے جاتا ہے آپ نے سمجھا حضرات اگرامی بڑی سادہ بات آپ کے سامنے کرنے لگاؤ بڑی سادہ بات وہ سادہ بات یہ ہے کہ انسان تو پہلے بھی نہیں کبھی مرا تھا نہ اب تو بعد میں مرے گا اگر تو زندہ ہوگا تو حال میں ہوگا مرا ہوا ہوگا تو حال میں ہوگا میری بات یاد رکھ پہلے بھی ہم زندہ تھے آپ سمجھ لگ یہ چونکہ منتقل ہوتے ہوئے مختلف جگوں سے آ رہے ہیں پا منتقل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں آپ سمجھ گئے منتقل ہوتے ہوئے آ رہے ہیں اب یہ حال ہے ہمارا یہ حال میں ہم اگر زندہ ہیں تو مستقبل میں بھی زندہ رہیں گے حال میں اگر زندہ نہیں تو مستقبل میں بھی زندہ نہیں رہیں گے توجہ نہیں کفار چلتے پھرتے کھاتے پیتے تعلقات رکھتے تجارت کرتے مگر پروردگار کیا فرماتے ہیں کہ یہ مردہ ہے یہ کیا ہے چل بھی رہے کھا پی بھی رہے سب کچھ کر رہے مگر اللہ فرما رہا ہے یہ کیا ہے مردہ اللہ کیا فرما رہا ہے مردہ ہے فی قلوب مرد اور یہ کچھ دو تین بندے جو یہاں لیٹے ہوئے جن کے پاس تم آئے ہو جن کے پاس تم آئے ہو بڑے بڑے لوگ آئے ہو جن کے پاس دنیا کی سروت اور عوضے اور منصف اور تمام چیزیں موجود ہیں اخیارات بھی موجود ہیں آپ سب چل کے یہاں پہ آئے کیوں آئے کہ یہ مرے نہیں کہ یہ مرے نہیں ان کی عقل بھی زندہ ہے ان کا دل بھی زندہ ہے آپ سمجھ گئے ان کی روح بھی زندہ ہے آپ سمجھ گئے ان کی تمام چیزیں زندہ ہیں نہ موت سائنس کہتی ہے کہ تم مر کے ختم ہو جاتے ہو نہ قرآن کہتا ہے کہ تم مر کے ختم ہو جاتے موت موت کیا ہے اور حیات کیا ہے موت کیا ہے اور حیات کیا ہے موت یہ ہے کہ پروردگار تمہیں خدمت خلق سے محروم کر دے آپ سمجھ گئے اور حیات کیا ہے کہ پروردگار اپنی مخلوق کو تم سے فائدہ پہنچا ہے چونکہ فائدہ زندہ پہنچا سکتا ہے مردہ نہیں تو بس یہ بات میری یاد رکھئے اس وقت ہماری یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ یقین مانی یہ ہیں یمائین الدین ہیں یا گنج بخش ہیں یا کوئی بھی ہیں نہ تم مرتے ہو نہ یہ مرتے ہیں آپ کو معلوم ہے روح کے نکل جانے سے صرف میٹر جو باڈی ہے وہ بکھرتی ہے مرتی نہیں چونکہ مادہ صورت بدلتا ہے مادہ مٹتا نہیں اس کی سکیل ترین حالت یہ ہے اور لطیف ترین حالت وہ ہے آپ سمجھ گئے لطیف ترین حالت روح کی حیات ہے روح کی زندگی ہے اب اب ہمارے اندر جن کے پاس آپ آئے ہیں یہ دے کچھ نہیں سکتے میری بات یہ یاد رکھئے یہ دے نہ یہ دینے کے لیے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں مزارات ہمارے کلچر کا حصہ ہے بنانا مذہب کا حصہ نہیں ہے آپ سمجھ یہ مزارات بنانا یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے مذہب کا حصہ نہیں ہے نہ یہ فرائض میں سے ہے نہ یہ واجبات میں سے ہے نہ یہ مستحبات میں سے ہے یہ مباہات میں سے ہے آپ سمجھ گئے کیوں یہ کلچر کیا ہے کہ اللہ نے جن کو آگے عزت دینی ہے ان کے علامت یہاں بھی قائم قابل ہے آپ سمجھ گئے یہ وہ علامت عزت ہے جو آگے ان کو ملتے والی ہے اس کی ضعوت یہاں پہ قائم ایک مزار کی صورت میں ہو گئی ایک اس کلچر میں ہمارے میں ہو گئی یہ کسی مذہب کا حصہ نہیں جو لوگ اس پہ بیعت کرتے ہے کہ مزار بنانے چاہیے یا نہیں وہ دراصل نہ سائنس کی فیلسفی کو سمجھتے ہیں نہ روحانیت کی فیلسفی کو سمجھتے ہیں اب یہ لیٹے ہوئے تین بابے آپ کو کچھ نہیں دے رہے آپ کو کچھ نہیں دے رہے نہ یہ دے سکتے ہیں آپ سمجھئے میرے باب وہ گنجے بخش علی حجویری جہاں گار صاحب بھی جاتے بڑے بڑے لوگ جن کی عقیدتوں کے مرکز بنے ہوئے ہیں وہاں کچھ لینے نہیں جاتے علی یہ وہ مقام ہے جہاں مانگا نہیں جوتا ان کی جورسٹکشن میں جو آ جاتا ہے پرور نگار کہتے ہیں ست ترگز ان کے اردگرد ہم اپنی رحمتوں کا ہمہ رحمت کے دائرے میں آ جائے جو اس نزول رحمت کے دائرے میں آ جائے وہ جو بھی مدہہ لے کے آتا ہے پروردگار اس کو پورا کر دیتا آپ یوں سمجھئے کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں جب آپ جاتے ہیں اللہ تو فرماتا ہے کہ وہاں جا کے تم مانگو میں تمہیں عطا کروں گا لیکن فرمایا رسول سے مغفرت مانگو اور میں تمہیں بخش ہوں بس صرف یہی اتنی چیز آپ کو سمجھانے کے لیے کہ ان کے پاس آ کر ان سے مانگا نہیں جاتا جن کو یہ غلط فہمی ہے وہ دور کر دیں ان کے پاس آ کے پرور نگار خود عطا کرتا ہے آپ سمجھ لیے مانگا نہیں جاتا خود دیتا ہے جس طرح خوشبو اور اتر فروش کے پاس جب آپ جاتے ہیں اس سے خوشبو مانگے نہ مانگے مگر خوشبو آپ کو مل جائے آپ سمجھ گئے یہی ایک صورت اس کی ہے بس آخری باتیں اس کر کے اجازت چاہوں گا چونکہ بہت لمبے عقصے سے حاضری کا بہت سارے احباب اور یہ جو عرص مبارک ہمارا ہے یہاں پہ آج حضرت کلو بابا سرکار رحم محل بچپنزے میں یہاں پہ بہت پہلے جب حضرت راجع صاحب قبلہ بھی اجرام آباد میں ہوتے تھے تو اس مزار پہ بہت بچپن میں میں سیونٹی فور میں بھی آیا پھر اس کے بعد پھر ایک بار میں یہاں پہ آزل ہوا اور پھر یہاں پہ جو سید انوت شاہ صاحب رحم اللہ ان کا مزار ہے اور پھر راجع محمد اکرم شہید یہ تو ساپسی بات ہے کہ جو راہ حق کی طرف نکلتا ہے اس کی قسمت میں منصب شہادت ضرور ہوتا ہے اور وہ اس منصب سے نواز دیا جاتا ہے آپ سمجھ گئے نواز دیا جاتا ہے کچھ کام ایسے ہیں جو پروردگار اپنی مرضی سے کرتا ہے تو یہ جو کام ہے یہ بھی پروردگی سے کرتے راجع اکرم صاحب میں اور تو چونکہ بہت کم جاتا ہوں مزارات پہ بہت میں کبھی زندگی میں اتنا نہیں گیا ایک ادھ مزار پہ کبھی زندگی میں گیا ہوں گا اور مساجد میں بھی میں بہت کم جاتا ہوں پچھلے بیس سال ایک مسجد میں خطبت دیا تھوڑا سا ہمارے تشریف لائے ہوئے ہیں وہ بھی اور مجھے یہاں دعوت دینے کے لیے یہ ہمارے مفتی بابر صاحب تشریف لائے اور اس سے پہلے ہمارے مسجد میں وسیم عباس صاحب اور بہت سارے آباب دعوت دیتے رہے مگر یہ میں سمجھتا ہوں میری اپنی محرومی رہی ہے اور بہت سست آدمی ہوں ہر ایک کام میں بہت سست دی کرتا ہوں بہت سائل سہل سے کام لیتا ہوں تو آج اس مجلس میں گویا کہ ایک سپیشل طریقے سے اٹھا کے مجھے لائے لیا صدیوں سے یہ تو جانتا ہوں کہ اللہ کے ولی اور ان کے دوست یہ ہر وقت اور ہر جگہ پہ موجود ہیں اور کچھ لوگ صاحبان تقوین ہیں اور کچھ لوگ صاحبان تشریح ہیں آپ سمجھ گئے کچھ لوگوں کی ذمہ داری دنیا پہ نظام شریعت کو اور شریعت کے کوڑے کو بہار رکھنا ہے اور کچھ لوگوں کا کام نظام تقوینی تقوینی نظام وہ ہے جو ایک خدای سیکرٹ ایجنسی چلاتی ہے آپ سمجھ گئے تقوینی نظام کو خدای سیکرٹ ایجنسی چلاتی ہے جیسے موسیٰ قلیم اور جناب خضر علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا ایک سیکرٹ ایجنسی تقوینی راہ کا ولی تھا اور ایک شریعت موسوی کا نمائندہ تھا یہاں کچھ لوگ جو را سے ذرا سے ہٹنا چاہیں ان کو باڑ کے اندر کرنا صاحبان شریعت کا کام ہے اور کچھ لوگ جو باڑ سے نکل کر عدم تحفظ کا شکار ہونا نہ چاہیں ان کو باڑ سے اندر لے کر محفوظ رکھنا اصحاب اصحاب تکوین کا قوم ہے آپ سمجھ گئے تو اس کائنات میں کچھ لوگ تکوینی امور کے صوفی ہیں کچھ لوگ تشریحی امور کے صوفی ہیں جو ادھر ہیں انہیں مجددیت کا خطاب دیا جاتا ہے جو ادھر ہیں اس طرف ہیں ان لوگوں کو عبدالین کا خطاب دیا جاتا ہوتے ہیں وہ جو بیٹھے زمین پہ ہوتے ہیں مدر پروردگار کی مخلوق بھی ان سے رجوع کرتی ہیں اور پروردگار کے اس زمین پہ موجود اہل سرمت اور اہل ڈیوٹی ملائقہ بھی ان سے رجوع کرتے ہیں آپ سمجھ یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں یہ سب چیزیں قرآن میں موجود ہیں اور جو ظاہر بین ہے اس کے ساتھ ہمارا مناظرہ نہ پہلے کبھی تھا نہ اب ہے اللہ کی ساری مخلوق سے پیار کرو صوفیہ ہمیشہ صوفیہ ہمیشہ رجس آئے صوفیہ ہمیشہ کے لیے یہ راستہ رہا ہے کہ یہ ایک تقوینی راستے پہ چلیتے ہیں یعنی یہ کلچر کو پرموٹ کرتے ہیں اور یہ کلچر کے تھرو پہ نیٹیٹ کرتے ہیں سمجھئے میری بات صوفیہ کا جو تقوینی عملہ ہے یہ ہمیشہ کس چیز کے راستے سے آتا ہے کلچر کے راستے سے یعنی بابا ہکا لے کے بیٹھا ہوا ہے تو اللہ اٹھے گا اسی ہکا پیتے بابے کے پیس بیٹھ جائے گا آپ سمجھے بابا بلے شاہ اٹھے گا اس ہکا پیتے بابے کے پاس جا بیٹھے گا بکریاں چراتے پہلے کے پاس جا بیٹھے گا اونٹ چراتے انسان کے تا جا بیٹھے گا چوراہے میں اسے یہ کوئی فکر نہیں کہ مجھے اٹھاتا کون ہے اور اللہ یہ اعلان کر دیتا ہے اس کے کہ تو کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا فکر مت کرنا صوفی جب کلچر میں بیٹھتا ہے تو اپنی روح کلچر کے طروق جاہلوں کے دلوں کے اندر میگنیٹک فیلڈ کے دلہ لگائیں نا آپ تو میلے پہ کتنے لوگ آتے جی کتنے بھشمار مگر مسجد میں یہ بلائیں یہ بلائیں میں بلاؤں کوئی آئے گا تو شرمہ شرمی آئے گا کہ چودری صاحب ناراض ہو جائیں گے یاد مسجد میں چھو مولوی صاحب ناراض ہو جائیں گے اور مسجدوں میں آکے اب دین سیکھنے والے ایک پرسنٹ رہ گئے صوفیاء کا طریقہ دین سکھانے والے ہر جگہ پہ موجود کلچر کے ثرور رجوع کرتے ہیں جہاں مجمع عام ہو میرا رسول بھی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے آقا علیہ السلام کہیں مجمع دیتے تو کیا سمجھتے ہیں آپ عرب کے اس وقت کے مجمع اور میلے ان کی حالات کیا اس دور کے اس رسول کم ہوتی ہوگی نہیں میرے رسول اللہ وہاں پہ بھی تشریف لے جاتے میں جاتا ہوا سمجھوں گا کہ میرا مرید کیا کہے گا پیر صاحب کہا گے لیکن میرا مرید تب کہے گا جب میرا مرید مجھے پیٹ میں کچھ ڈالتا ہو موہ میں کچھ ڈالتا ہو لیکن جب میں مرید اپنے اللہ کے رسول کا ہوں گا تو مجھے کوئی خوف نہیں ہوگا لہذا لوگو اقبال نے جس طرح کہا ہے کہ نکل کر خان کاؤوں سے ادا کر رسم شبیری خان کاؤوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرو رسم شبیری ادا کرنے کے دنڈا اٹھانا ضروری نہیں رسم شبیری ادا کرنے کے دوسروں کو گرانا ضروری نہیں رسم شبیری ادا کرنے کے لیے نبی نے ہمارے لیے وہ جگہ چھوڑی ہے جس مقام پہ پتھر کھائے ہیں اس مقام پہ کیا کھائے ہیں پتھر خود کھائے ہیں نبی باغ نے خود کھائے ہیں پتھر لہٰذا اپنی عزتوں کو یہ دستار کے ہر تار کی تحقیق ہے لازم ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا میری چاند میری جان خدا کے بندو پرورنگار کہتا ہے کبھی تم مجھ سے آکے راز کی باتیں اس طرح کرانا جس طرح تم دنیا میں جا کے کرتے ہو دنیا داروں سے میں آپ کو زمانت دیتا ہوں تین دن تو رات کو اٹھ اور عربی زبان کے رٹے کی ضرورت نہیں ہے دعائیں رٹنے کی ضرورت نہیں ہے جس زبان سے تو آنا اشنا ہے اس کو رٹنے کی ضرورت نہیں ہے تو باہر نکل جا باہر نکل کر تنہا بیٹھ اور تنہا بیٹھ کے بغیر بولے اپنے زبان سے کلام کا رب سے آپ سمجھیں با خدا اللہ کی عزت کی قسم ہے تریسٹ سال میری زندگی ہو گئی ہے تریسٹ میں سال میں لگا ہوا ہوں دنیا نے ہر نعمت اتا کی ہے ہر چیز اتا کی ہے مگر یہ قدم کبھی بھی آج تک چل کے کسی مقتدرہ کے دروازے پہ نہیں گئے کسی تاجر کے دروازے پہ نہیں گئے کسی مورید کے دروازے پہ نہیں گئے کسی دولت مند کے دروازے پہ نہیں گئے کیوں کہ رب کے حضور بچپن سے میرے باپ نے سکھایا تھا کہ جو چیز تجھے ضرورت ہو رات کے پچھلے پہر اپنے باپ سے مانگا کر خدا سے مانگا کر یہ باپ کا لفظ کیوں نے استعمال ہوا باپ کا لفظ استعمال ہوا اس لیے استعمال ہوا کہ باپ اور ماں سے زیادہ محبت پر وردگار کر اللہ کی قسم یہ تجربہ شدہ ہے یہ تجربہ شدہ ہے یہ زبان کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے لیے بولی ہو تو یہ بند ہو جائے یہ قدم کسی کے آگے خدمت خاطر کی طرف چل کے گئے ہوں تو یہ ٹوٹ جائیں یہ ہاتھ کسی کے آگے بیگ کے لیے بڑے ہوں تو یہ شل ہو جائیں اس لیے کہ میں اپنے رب کو جتنا قریب سمجھتا ہوں کسی اور کو اتنا قریب نہیں سمجھتا اور میں اپنے رسول کو جتنا قریب سمجھتا ہوں کسی اور کو جتنا قریب راجہ اکرنگ صاحب ہمارے بزرگ صوفیہ جو باقی وہ ہیں وہ تو ہیں مگر ان کا میں خود واقف ہوں لیکن قرب سلطان آتش سوزہ بہت سلطان کا قرب راجہ صاحب جلانے والی آب ہوتی ہے تو میں فقیر یہ آگ بچپن سے برداشت نہیں کر سکا اس آگ کو بچپن سے برداشت نہیں کر سکا چونکہ میں سو گیا تو مرضی سے اٹھوں گا اور جاگا تو مرضی سے جاگوں گا تریسٹھ سال میرا رب گزار گئے اب یہ میں خطاب چھوڑ دیئے ہوئے ہیں دنگ آ گیا میں ان خطابوں سے کچھ حاصل نہیں ہوتا اس فضولی یاک سے ایک بات پکڑو کہ اپنے رب کو اپنی زبان میں بلاؤ کیا اپنی زبان میں بخدا تو ایک بار بلاتا ہے وہ سو بار جواب دیتا ہے چونکہ جو قرآن نے کہا وہ سچ ہے اولیاء صاحبِ تمکین ہوں یا صاحبِ تقوین ہوں یہ خدا کے دروازے کے بیٹھنے والے ہیں ان خدا کے دروازے پہ بیٹھنے والے لوگوں بھی قدر کیا کرو اور اس طرح جیسے ایک طوفان لگا ہوا ہے دیکھئے ہمارا مقصود اللہ ہے ہمارا مقصود عوام کا کلمہ میں آپ کو بتاتا ہوں عوام کا کلمہ کیا ہے لا الہ الا اللہ رائے صاحب یہ کلمہ عوام کا ہے یہ عوام پڑے گی تو کوئی جنازہ پڑے گا یہ عوام پڑے گی تو کوئی مولوی دفنائے گا یہ عوام پڑے گی تو جائدات میں سے حصہ ملے گا اس کے سوا اس کو کچھ اور بھی حاصل نہیں ہوتا اور آگے کا رب رحیم ہے وہ جو چاہے کرتا رہے اس سے کوئی غرض نہیں لیکن یہ عوام کا کلمہ ہے جو علماء دل میں اتاہتے ہیں تاکہ خاتمہ درست ہو جائے کبر اچھی ہو جائے وراثت مل جائے محروم نہ ہو لیکن صوفی اس سے آگے پڑھ کے اس کلمے کو اپنے اس بست مکانی سے آگے پڑھ کے لا الہ الا اللہ کہتا ہے جب اس کے ساتھ پھر یہ کہتا ہے لا مقصودہ اللہ رائے صاحب لا محبوبہ لا الہ الا اللہ لا محبوبہ اللہ لا الہ الا اللہ لا مقصودہ اللہ لا الہ الا اللہ لا موجودہ اللہ آپ سمجھ گئے یہ اگلے درجے بھی بڑے درجے ہیں جب محبوب بھی وہی ہو جاتا ہے جب مطلوب بھی وہی ہو جاتا ہے جب مقصود بھی وہی ہو جاتا ہے تو یہ جو تینوں چیزیں میں نے بتائی ہیں آپ کو اس کا مفہوم قرآن بیان کرتا ہے اِنَّ سَلَاطِي وَنْنُسُكِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ لِللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میری قربانی نماز روزہ جینا مرنا سب تیرے لیے ہے سب تیرے لیے ہے اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ سب تیرے لیے ہے جی ہووے یار جی میں راضی اوہ میں ہی کر لئی دوں اگر وہ دے کے مہنایا جاتا ہے تو اس کو دے بھی اِنَّ اللَّهَ شْتَرَا رَبْ خَرِدْتَا بھی ہے رَبْ خَرِدْتَا بھی ہے اے اوہ دولت اور سرمائے والو ایک صوفی کو ذکر اللہ میں ملے گا کچھ ایک امام مسجد کو خطیب کو دائی دینے والے کو دعوت کی صداقت پہ کچھ ملے گا مگر تو جو لے گا وہ کیا ہے اشترامین المومنین آہ تیرے پاس سروت ہے مال ہے تو مجھے خرید لے مجھے خرید لے اللہ کہتا ہے میں بکھنے کے لیے تیار ہوں مجھے خرید لے اور مجھے کب خرید اللہ کہتا ہے جب میں بھوکا ہوں تو مجھے کھلا جب میں پیاسا ہوں تو مجھے پھلا جی جب میں بیمار ہوں تو میرے پاس آ او میرے مالک تو بھی کبھی بھوکا ہوتا ہے کہا میرا بندہ جب بھوکا ہوتا ہے تو میں اس کو کھانا کھلائے تو اگر تو میں سمجھ لے کھا لیا بندہ جب پیاسا ہوتا ہے اس کو جب پلائے سمجھ لے میں نے پیا ہے میرا بندہ جب بیمار ہوتا ہے اس کی تیمارداری جب تم کرتا ہے سمجھ لے کہ میری تیمارداری کی ہے آپ سمجھ گئے اللہ کسی زور ضابطے کا پابند نہیں وہ سراپا محبت ہے اللہ کے رسول سراپا محبت ہے اللہ کے ولی سراپا محبت ہے اللہ کے عبدالین سراپا محبت ہے اور یسوفیہ سراپا محبت ہے جہاں محبت بھٹی ہو بانٹی جاتی ہو جس کے جس قدر اور جتنے کی بھی خریدی جا سکتی ہو خرید لیا کرو اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور آخر میں میں شکریہ آدھا کرتا ہوں پروردگارِ عالم کا کہ جس نے یہاں پہ مجھے آ کر کچھ قوتِ گویای عطا فرمائی اور میں نے آپ کے سامنے کچھ گفتگو کی اگرچہ میری صحت اتنی اجازت نہیں دے رہی تھی مگر بزرگوں کی انعیت ہے پروردگارِ عالم میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَا اے مَا عَلَيْنَا اے اے اَسَان ہے یہ آلیہ